آج بھی اگر سرکار ان سے نہیں ڈرتی ہے اس کا مطلب وہ بوٹ سے نہیں جیت رہی ہے بلکہ ای بی ایم کے اسے بے ایمانی کر کے وہ سطح میں آ رہی ہے یہاں ہے جو لیشن کمیشن ہے وہ چورا کا باپ ہے اس لیے وہ موڈی کا غلام آدمی ہے ای بی ایم سے بے ایمانی کیا ہوا پردان منطری میں اس کو پردان منطری نہیں مانتا جو رام کو لائے ہیں وہ بجا مال لیا اور نیرم موڈی وہ بھی لائیں گے کیا دوہزار تیرے میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ای بی ایم سے فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ چناؤں نہیں ہو سکتا ہے اور جب نہیں ہو سکتا ہے تو الیکشن کمیشن اس بات کو مانتا ہے کیوں نہیں ہے اگر چناؤں یہ گھوشنا دن کا اندر نہیں کرتی ہے تو ماتانا جاتا ہوں ای بی ایم دوہزار چوبیس ام فورنیت کو روک نہیں سکتا ہے چناؤں ہونے نہیں دیں گے ای بی ایم کے خلاف پورے دیش کی جنتہ لگا تار آواز اٹھا رہی ہے اور جنتہ یہی کہہ رہی ہے کہ دوہزار چوبیس کا چناؤں ای بی ایم سے نہ کرا کر کے بیلٹ پیپر سے کرایا جائے جس نے نریندر موڈی کو ستہ سے ہٹایا جا سکے اور آج جنتر منتر پر بڑا اندولن چل رہا ہے ہجاروں کی تعداد میں دیش کے تمام لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ویروس پردرشن درج کروا رہے ہیں اور ان لوگوں کا پورا پلان ہے کہ یہ لوگ الیکشن کمیسن کے دفتر جائیں گے اور الیکشن کمیسن کا گھیراؤ کرنے کا یہ لوگ کام کریں گے میرے ساتھ پروین جی ہے کیا کہیں گے سرکار تو تیار نہیں ماننے کے لیے چناؤں ایک تیار نہیں ماننے کے لیے ای بی ایم سے دھاندلے ہوتی ہے دیکھیں اس بات کو بڑی گم بھیرتا کے ساتھ پورے دیش باسیوں کو سمجھنا پڑے گا کہ بابا صاحب امبیدکر نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ سمبیدھان گلت لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو بابا صاحب کا امبیدکر کا بنایا ہوا یہ سمبیدھان یہ ایک گلت اور گندہ سمبیدھان ثابت ہو جائے گا اور ان کی باتیں چونکہ وہ ایک دردرسی بیکتی تھے وہ آج ثابت اور صدح ہو رہا ہے اسی پرکار سے ای بی ایم کو سمجھنا بہت ضروری ہے ای بی ایم ایک مسین ہے جو مین ہنڈل ہے آدمی کے دوارہ اس کا آپریشن سمبھو ہے اور جب ستہ میں بیٹھی ہوئی سرکار ہیں جس کے پاس پیسہ اور پاور کی کمی نہیں ہے اگر وہ ستہ میں بیٹھی ہوئی سرکار ای بی ایم کا گلت استعمال اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہتی ہے تو یہ بہت آسانی سے وہ کر سکتی ہے نریندر موڈی یا چناؤ آئیوگ اس طریقے کام نہیں کریں گے نا نریندر موڈی کون ہے اگر آپ بتا دیں مجھے تو زیادہ اچھا یوگ پروش ہیں یوگ پروش ہیں یوگ پروش کیسے بن جاتا ہے آدمی مطلب کسی لڑکی کو چھیڑ کر کے اس کے پیچھے پیچھے اس کے آدمی لگا کر کے ایسے بنا جاتا ہے یوگ پروش یا یوگ پروش ہوتا ہے کی کپڑوں سے اگر لوگوں کی پہچان ہو جائے تو ایسے لوگوں کو ہم یوگ پروش کہہ دیتے ہیں رام کی جو مندر بنائی گئی اس میں جو پوسٹر لگایا گیا رام بھگوان کو جو اس دیش کی آستھا ہے رام کو چھوٹا بچہ دکھایا گیا بینر میں اور موڈی کو بڑا دکھایا گیا تو کیا ایسے یوگ پروش بنا جاتا ہے مجھے نہیں پتا ہے رام راج لانے والا پردھال منتری یوگ پروش ہے رام راج لانے والا دیکھئے اس دیش کی ہندووں جو ہندو دھرم میں بسواس رکھتے ہیں ان کے لئے رام راج وہ ہے جہاں کوئی بھی بیکتی دکھی نہ ہو جہاں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ سوتا ہو اور جس دیش میں لڑکیوں اور مہلاؤں کا سممان ہو اس کو رام راج کہتے ہیں اب جس دیش کے کسان سکھی ہو اس کو رام راج کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آج رام راج ہے تو یہاں نگن کر کے بیٹیوں کے اس کے یونی میں اگلی ڈال کر کے گھومیا جاتا ہے اس کو رام راج کہتے ہو رام راج اس کو کہتے ہو کہ لڑکیوں کو چھیڑنے والی ان کی عجت اور عصمت کو چھیننے والے کو اپنے ہی منترالے میں رکھا جائے اور ان کو منیم بنایا جائے اس کو رام راج کہتے ہیں یا رام راج کسانوں کے پرتکالے قانون لانے کے بعد ان کے ہجاروں لوگوں کو مربانے کے بعد جب وہ کالا قانون باپس لیا جاتا ہے اس کو رام راج کہتے ہیں کس رام راج کی بات آپ کہتے ہو مجھے نہیں پتا ہے میں ایک ہندو ہونے کے ناتے میں اتنا جانتا ہوں کہ رام راج تب آئے گا جب اس دیش کا ہر بیکتی کے چہرے پر مسکان ہوگا مسکان تو آ چکا ہے راشن مل رہے لوگوں کو دکت کہاں ہے دکت کہاں آ رہی ہے دکت کہاں آ رہی ہے بہت اچھی بات کہی ابھی دلی میں دلی پولیس کی نوکری نکلی تھی اور اس دیش کی جو نبی پرتیسط آوادی ہے اس سی ایس ٹی او بی سی ان کو لگ بگ سات ہزار میں ماتر تیرہ سو کے آسپا سیٹیں دی گئی اور باقی جو چند سورن لوگ جن کی آوادی اس دیش میں دس پرتیسط ہے ان کو پانچ ہزار سیٹیں دی گئی یہاں ہے دکت دکت یہاں ہے کہ جب دلی اور دیش میں 45 سے 45 لاکھ کڑور کا ایک سال میں ٹھیکے داری ہوتا ہے اور اس میں چار لاکھ کا بھی ٹھیکے داری اگر اس سی ایس ٹی او بی سی اور بہو جانوں کو نہیں ملتا ہے دکت یہاں ہے سرکاری نوکریوں میں جب پچاس پرتیسط جو سمبیدھانک ادھیکار اس دیش کے سی ایس ٹی او بی سی کے لوگوں کو ہے اگر وہ نہیں ملتا ہے تو دکت وہاں پہ ہے اور کہیں پہ دکت نہیں ہے تو یہ جو بہو جان لوگ یہاں پہ ہی کٹھے ہوئے ہیں جو ای بی ایم کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس دیش کے ستہ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یہاں کے مل نوازیوں کی چنتہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ بابا صاحب امبیدکر نے راجہ اور رنگ کو بوٹ کے ماملے میں برابر کر دیا ہے اور جب انہوں نے برابر کر دیا اس کے بعد آج بھی اگر سرکار ان سے نہیں ڈرتی ہے اس کا مطلب وہ بوٹ سے نہیں جیت رہی ہے بلکہ ای بی ایم کے اسے بیمانی کر کے وہ ستہ میں آ رہی ہے یہاں ہے آپ کو بھی لگتا ہے ای بی ایم بیمانی ہوتی ہے آپ کا میں نیشنل دسکت کا فولوور ہوں میں شمبو سنگھ کا دنواد کرتا ہوں اگر شمبو شمبو جیسے ہمارے دیش میں چار پترکار چار چینل ہوگے اس لیے میں دنواد کرتا ہوں ہم پڑا میں آئے ہیں اور ای بی ایم بروڈ میں آئے ہیں کہ ای بی ایم بند ہونی چاہیے اور بیلٹ بے پر لاؤنا چاہیے چنام آئے ہو کہہ رہا ہے کہ ای بی ایم بند نہیں ہوگا جو چورا کا باپ ہے اس لیے موڈی کا گلام آدمی ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری انی لاکھ مشین گیب ہوگی کہاں سے ہوگی اس کی اسی انی لاکھ مشین جو گیب ہوئی ہے ان کا ساکتاب مانگتے ہیں بابن میش رام دیئے گو آئی دے بچہ کہاں سے آئے ہیں آپ ہم پنجاب سے آئے ہیں جی اور ای بی ایم بند کرون واسطے بیلٹ بے پر لہن واسطے اور پورے دیش دے بچ بابن بیش رام جیدہ بابن سیب دا ڈوڈنک کا بجے ہویا ہے اسی دو ہزار بابن بیش رام دیش دا پردان منتری دیکھنا چونے بابن بیش رام دو جا کانشی رام ہے بابن کانشی رام ہے آگر بہو جن سماج کا کوئی نیتا ہے جو دوسرے نیتا ہن مہلا بیچ لگے ہوئے ہن آپ کیا سوچتے پا جی موڈی کہتے ہیں ان کا سینہ جو ہے چھپن جو موڈی کے پاس میڈیا ہے اور ان کا سینہ ہے بابن بیش رام دی فوج نے ان کا سینہ داس ان چکا کر دیا ہے موڈی لہر ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بائیلٹ پیپر سے اگر اوقات ہے موڈی میں تو بائیلٹ پیپر لاکے دکھائے پردھان منتری کیا وہ ایک بیدھائک بن جائے تو آپ بتائیے گا چینل سے ہمارا انٹرویو لے لیجی بیش سنیتا نہیں ہے وہ بیمان نیتا ہے 11 لاکھ اوٹ پاتا ہے اور 12 لاکھ ہجار اوٹ کی گنتی کرواتا ہے 11 لاکھ ٹوٹل اوٹ پرے اور 12 لاکھ 87 ہجار اوٹ کی گنتی وہ بیمانی کیا ہوا پردان منتری میں اس کو پردان منتری نہیں مانتا میں ای بیم کا پردان منتری مانتا ہوں پوچھئے کیا پوچھنا ہے پترگار مہودے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ای بیم کے ویروض میں آئے ہیں اور یہ ویروض تب تک چلتا رہے گا سب جگہ چلتا رہے گا جب تک بند نہیں ہوگی سر رام راج نہیں یہ سمبیدھان راج ہے یہ سمبیدھان سے چلتا ہے اور یہاں سب کو اپنے دھرم کی ست انتر تا ہے کیونکہ چاہے رام کے ہو چاہے اللہ کے ہو چاہے گرو جی کے ہو چاہے کسی کے بھی ہوں اس دیش میں جو سمبیدھان ہونا چاہیے گھر میں رہیے سنیے میں آپ کو بتا دوں چناؤ آیوگ سرکار اتنا ڈرہ ہوا ہے 42 42 ہورویلر گاڑی بک کر کے ہمارے سندولن سے اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ لوگوں کا ڈیمو سیشن کر رہی ہیں 2004 میں ایویم مسین کو پور طریقے سے سرکار بنائے اور آج 20 سال بعد جنتہ میں ڈیمو سیشن کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی واس تو پہلے آتی ہے تو اس کا پہلے ڈیمو سیشن ہوتا ہے 20 سال یوز نریندر موڈی لے کر آئے ہیں آپ سے پھوچھ رہے ہیں آپ بات کیجئے رام راج پہ کیوں بات لارہ ہیں آپ کو نہیں پتا نریندر موڈی دنیا کی قلوت ایسے پردھان منتری ہیں جو پتھر کی مورتی میں جان ڈالتے ہیں نریندر موڈی جی پتھر کی مورتی لگوں کا دھیان کہیں صحیح میں بکاس پر نہ چلا جائے جو رام کو لائے ہیں بیجا مالی نیرہ موڈی کو بھی لائیں گے کیا چلے گے چھوڑ کے دو ہزار دو کروڑ نوکری دینے کا وضا کیا تھا وہ دی اور پندر لاک خاتوں میں آ رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے الیکٹرونک ووٹنگ مسین کا ویروض کرنے کے لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں دو ہزار تیرے میں سپریم کوٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ ایو 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 سپری فیر ایو چنان چنان نہیں ہو سکتا ہے اور جب نہیں ہو سکتا ہے تو الیکشن کمیشن اس بات کو مانتا کیوں نہیں ہے اگلا قدم بس یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور آنے والے سمائے میں آج ہم لوگ سپریم کوٹ کھانا دو تیرے ججمنٹ آٹ اکو تیرے ججمنٹ ہے کہ کسی بھی مسین سے پھر چنان نہیں ہو سکتا اس پر سبدوں میں کہ اس کے بیروز میں چنان آئیو گیا سپریم کو بات کو نہیں مانا اس کا مطلق ہے کوٹ کنٹ چاہیے چنان یو پر لیکن ایسا نہیں ہوا چنان آئیو منمانی کر رہی ہے کس کے بل پر نا کی نندر موڈی موڈی مکھوٹا ہے دیس کا پیچھرا کے بیٹا ہو پیچھرا کے بیٹا ہے 340 آئیے ساہیے ساہیے کمپیٹ ہونے کے بعد لالو ساسری میں ٹرنگ ڈالوا کر لات مار نے بیٹا نہیں ہو سکتا چنان آئیو کو پیچھے بی بچے ہیں پریوار ہیں آپ کو ایک جامپل دینا چاہتا ہوں گورے کے بیروز میں گورا ججمنٹ دیا ججمنٹ دینے پتا ہے جنس سہلا ہوئی گھر مجھا آگ لگا دیا چنان آئیو کو سمجھنا چاہیے جب یہ جنت بچا پاتا ہے اس لئے ہم لوگ بھارت مورچا کے دوارہ گاؤں کمیٹی بنا رہا ہوں اگر چنان آئیو گھوسنا دن کا در نہیں کرتی ہے تو مات آنا جاتا ہوں 24 نیس کوئی روک نہیں سکتا ہے ایسی تیاری میں کر چکا گنڈو کی راشہ بول رہے چنان بھائیو کو کہتا ہوں سمجھان کے دارے میں کہتا ہوں اپنے ادھکار کو بچانے کے لیے جان کی باجی لگا سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ای بی ام نے ہماری سچھا سرچھا اور ہمارے سارے ادھکار سنی کر دیا ہے اس لیے ای بی ام مسین سے چنان نہیں ہو سکتا اور اب بھائی ساب نے بتایا کہ چنان آیو کے پاس پریوار ہے ہم لوگ سمبیدھان کے دائرے میں نہیں ہوتے تو ہم لوگ جو ہے کہ اب کتنا بڑا بوال ہو جاتا لیکن ہم لوگ سمبیدھان کو بننے ہم لوگ سانتی پوڑ پروٹسٹ کر رہے ہمارے ادھکار کو نہیں مانا گیا ہمارے ادھکار کو سپریم کوٹ کے دوارہ جو ہے کہ نہیں مانا جائے گا تو ہم لوگ چناؤ ہونے نہیں دیں گے چناؤ کا بہیسکار کریں گے چناؤ نیشنل دستک جنتر منٹر دلی نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت